سارے وی آئی بھی مال جرح اسلام علیکم اللہ وی برز کیسے ہیں آپ آپ کا بہت بہت شکریہ میں موجود ہوں پاکستان بھر میں فیمس آمو کا شہر مینگو سٹی میر پرخاس میں میر پرخاس کی مارکیٹ میں گلاب خاص آ چکا ہے جسے بے تہاشا پسند کیا ہماری ویڈیوز دیکھ کر پوری دنیا میں موجود ہمارے بھی برز میں آج میں آپ کو ایک اور مینگو فروٹ فارم لے کر جا رہا ہوں جہاں پر پورے پاکستان میں آمو کی ڈیلیوری ہوتی ہے باکسز پیک ہو رہے ہیں اور آمو کی وہ مختلف برائیٹیز ملپور خاص سے قریبا ہمیں 20 کلومیٹر کا سفر تاہ کر کے اس فارم تک پہنچنا ہے تو آپ سے گزارش ہوگی کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیے گا سر آمو کے مختلف برائیٹیز کیا پروسیجر ہے کس طرح سے پیک ہوتا ہے اور پورے پاکستان میں کیا ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں اور کون کون سے آمو کی کون سی قسموں کے کتنے پیسے ملے لگیں گے کہ وہ آپ کے دروازے تک پہنچنا ہے تو سر ہمارے ساتھ رہے گے چونکہ اس باگ کا مکمل ایڈرس ہمارے پاس موجود نہیں تھا ہمیں یہ پتہ تھا کہ مرید ہوتل جانا ہے وہاں نزدیک کئی فارم ہے لیکن ہم لوگ مرید ہوتل پہنچے وہاں سے پتہ چلا نہیں بھی میل موری آنا ہے تو یہ میل موری ہے ایک چھوٹا سا سٹاپ ہے سندھ کے اندرونی علاقوں میں بڑے شہروں کے علاوہ جو چھوٹے علاقے یا چھوٹے سٹاپ ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں یہ دکھاتا ہوا میں آپ کو لے کر چلوں گا فروٹ فارم ہے یہ ہے جناب میل موری چند دکانے ہیں اور بس چند دکانے ہیں یہاں اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح سے ہے ہم نے سیدھے جانا ہے پانی کی یہاں کمی ہے نہر سوکھی ہوئی ہے خوش ہے بالکل اور گرمی شدید ہے اس طرف ہے میرے کیلے کا باق لیکن میں یہاں ہارویسٹنگ ہو رہی ہے آم کی اور آم بھی وہ جو quality wise جو کہ export ہوگا پاکستان میں جو ہے وہ ہوگی اس کی courier اور پاکستان سے باہر یورپ کے لیے میں وہ quality بھی آپ کو دکھاؤں گا جو کہ چوز کیا ہوا ایک ایک پیکٹ میں اور جو آم پاکستان میں بھی courier ہوگا وہ بھی آم ایک ایک quality کا چوز کیا ہوا تقریباً ایک ہی جیسے size کا بینا کسی نشان کے ساف ستھرام خلال یہاں پر آم کی توڑائی چل رہی ہے شے کا گاریوں نے گاریوں نے کہت возьو ہاں سوری کیوں تو یہ آم کی تڑھائی جو ہے وہ چل رہی ہے یہاں پر یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ تھیلے نماز جسے کٹا کہتے ہیں تھیلے اس پر آم پھینکا جاتا ہے نیچے گرے گا تو آم کو چوٹ لگ جائے گی وہ جو بادار میں آپ کو بھی کٹیگری کام ملے گا اس پر چوٹ لگی بھی ہوگی تو وہ تھوڑا پکنے کے ساتھ گل جائے گا وہ کھانے کے اس طرح سے کابل نہیں رہے گا نیچے گرہ ہوا آم چوٹ لگا ہوا آم کہلاتا ہے اب اس میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں وہ میں آپ کو جو کٹیگری ہو رہی ہے کٹیگریز کہا جا رہا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایک آموں کے باغ میں دو فصلیں تو یہاں پر یہ دو فصلیں ہیں آموں کا باغ بھی ہے ساتھ میں یہ ایک گھانس ہے ایک مقصود قسم کی اس کی کاشت کی گئی ہے کہ آم بھی لے لیے جائیں اور ساتھ میں ایک اور فصل بھی لے لی جائیں اور عجیب و غریب چیز دکھانے والوں عجیب و غریب غریب تو نہیں ہے بھائی لیکن یہ بچے کو میں نے درخت کے اوپر چڑھایا چیکو تو آپ نے سب نے کھائے ہوں گے لیکن چیکو کیسے پیدا ہوتا ہے جس شکل میں آپ چیکو کھاتے ہیں اصل میں یہ چیکو ایک موڈیفائی ڈرافٹنگ کلم کے ذریعے پیدا گیا پیدا کیا گیا درخت ہے اصل میں یہ چیکو کا بابا آدم کیا کہیں بابا آدم یا والد یا اصل کیا کہتے ہیں اسے یہ بچہ ڈھونڈ رہا ہے میرے لیے وہ کھرول کہہ رہا ہے کھرول کے اندر ٹیسٹ تو چیکو جیسا ہوتا ہے لیکن اس کا سائز چیکو جیسا نہیں ہوتا سائز ایکچول میں کیسا ہوتا ہے یہ بچہ مجھے ڈھونڈ کے دکھائے گا تو کچھ دن پہلے سنا ہے اس پر کافی کھرول موجود تھے لیکن اب بچوں نے کھا لیے سارے کیونکہ یہ نورملی مارکیٹ میں بکتا تو نہیں ہے اس کے ساتھ میں چیکو بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن مجھے بہتا کمپیرزن کرتے ہیں لیکن مجھے اصل کھرول مل جائے جو چیکو کا والد ہے تو کون متھے چڑھنے چھو بھلا تو ننڈو ہے تو متھے کون چڑھنے یہ چڑھے بھی ہو تاچھا چاہوں دہا ہے ان کے کھرول کھرول کھائیں دہا ہے تو جناب ایک تو بچہ اوپر ڈھونڈ رہا ہے وہ انہوں نے کھا لی ہے نیچے گری بھی مجھے ملی ہے اب آپ سوچیں گے یہ نیم کی نمولی کی طرح تھوڑا سا سائز اس سے بڑا ہو جاتا ہے لیکن یہ کھرول ہے کھا بھلا ڈس بھلا کھائے ڈس مٹھیا پھکیا کھائے ڈس ہاں کھائے بھلا کیا مٹھیا ہے نا تو دیکھا آپ نے یہ ہے کھرول اور ایک ہی درخت میں کھرول اور چیکو دونوں لگے میں میں آپ کو چیکو دکھاتا ہوں نورملی چیکو کا درخت تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا بڑا ہے یہ دیکھیں ہاں ہاں تاہتے جام کھا دیوں آپ نے بہت کھائی ہے کھرول آپ نے بہت کھائی ہے کھرول چلو آجو آئے تو ہم آمو کی پیکنگ آپ کو دکھانے ہیں جو کہ پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ باہر لیکن باہر کے بارے میں میں دوبارہ بتا دوں ابھی میں نے اور مزید انفارمیشن لی ہے جو کہ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ وہ کیا اس کا پروسیجر ہے اور کتنی شپمنٹ ہوتی ہے وہ جو باہر ایکسپورٹ کم از کم ہوتی ہے اچھا یہاں پر آمو کو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کٹیگرائز کیا جاتا ہے آمو کی مختلف کٹیگری ہوتی ہیں ایک نمبر دو نمبر تین نمبر پھر اس کی اکورڈنگ ہی اس کے پیسے ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ جو کوالٹی ہم پاکستان بھر میں بھیج رہے ہیں کوریئر کے ذریعے وہ اور پاکستان سے باہر بھی یورپ کی جو شپمنٹ جا رہی ہے وہ کم از کم گیارہ سو کیجی اور سر اس کی کاؤسٹ اتنی ہے سچ میں میرا تو سن کر دل دہل گیا اب یوئی کا بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کومنٹ آئے ہیں یوئی میں یوئی میں سر ایک جو سینڈڈی آم کا باکس ہے ٹین کیجی کا وہ ڈیلیور ہو رہا ہے پورے یونیٹیڈ ارب ایمریٹ میں کہیں بھی ابو زبی دوبائی اور شارجہ جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ تقریباً چوبیس ہزار روپے میں ٹین کیجی کا ایک پیکٹ تو آپ سوچیں کہ ایک کلو آم چوبیس سو سے پچیس سو روپے کلو پڑے گا اور نارملی پاکستان میں جو بھک رہا ہوتا ہے اچھی کوالٹی کام دو سو سے لے کر تین سو روپے کلو تک یہ ان آموں میں سے چنند آم ہے اس کا ایک ایک آم چنہ ہوا ہے اس میں کوئی داغی نہیں ہے اور اس کا بیٹ آلموسٹ ایک جیسا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ جو آم ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایک ایک آم جو ہے وہ چنہ ہوا ہے یہ بالکل ساب سترہ آم ہوگا اس کا سائز بھی تقریباً سیم ہوگا نارملی آپ جب پیٹی لیتے ہیں بازار سے تو اس کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ اچھے اچھے آم لگایا بھی ہوتے ہیں نیچے جو ہیں وہ چھوٹے آم لگایا بھی ہوں گے ان میں ایسا نہیں ہے ان میں نیچے سے بھی آم نکالیں گے تو اس کا بھی ایک ہی سائز ہوگا ہے تو یہ ٹین کے جی کا ایک پیکٹ ہے اور یہ پورے پاکستان میں سندری آم کا پیکٹ ڈلیور ہوگا پچیس سو روپے میں ایک پیکٹ ویدھ کوریر پچیس سو روپے میں پاکستان کے کسی بھی شہر چار دن کے اندر یہ آم اس باکس کے اندر پیک آپ تک پہنچ جائے گا اور یہ کوئی میرا کاروبار نہیں ہے ہاں میں نے ایک دو لوگوں کو بھیجے ضرور ہیں یہ ہمارے وہ گوٹ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں میں ان سے بھی آپ کو ملواؤں گا تو یہ وہ آم ہے جو کہ چھانٹی ہو کر یہ آپ کے سامنے ہے ایک نمبر کوالٹی کا یہ سارا وہاں سے چھانٹی ہو کر یہاں جائے گا اور یہ وہ آم ہوگا جو کہ ایکسپورٹ کوالٹی کہلاتا ہے ان میں سے جو چھانٹی ہو کر آم بچے گا وہ ہم ایکسپورٹ میں نہیں بھیجیں گے وہ دلیور نہیں کریں گے آن لین وہ لوکل منڈی میں چلا جائے گا آم بچے گا آم بچے گا آم Lima تو شویب بھائی اپنا یہ جو آم ہے جو چھاٹی شدہ آم ہے یہ کہاں کہاں بھیجا جاتا ہے یہ آل پاکستان کے اندر جو نا آل پاکستان میں مال جاتا ہمارا اور ٹوٹل یہ گفٹ کے اندر جو لوگ گفٹ کرتے ہیں گفٹ ویگنگ پہ ہوتا ہے صحیح صحیح پاکستان سے باہر بھی پاکستان سے باہر بھی یوکے بھیجتے ہیں ہم لوگ یورپ کے کنٹریز میں بھیجتے ہیں ہم لوگ جو نا اگر ایک دو پیٹی مگوانا چاہے یورپ یا امریکہ میں تو ممکن ہے نہیں یہ ممکن نہیں ہے سر یہ تقریباً یورپ کا جو کم سے کم بھی مینگو جو جاتا ہے وہ گیارہ سو کیجی ایکسپورٹ ہوتا ہے اچھا تو احمد بھائی آپ کے کہنا چاہیں گے یہ چھانٹی شدہ سارا آم آپ کے سامنے موجود ہے جو ایک کیٹیگری کا ہے کراچی یا پاکستان بھر میں یہ سپلائی ہو رہا ہے تو کیا کیا کیٹیگری کا کون کون سی قسموں کا آم موجود ہے اور مختلف قسموں کے کیا کیا پرائز ہیں جو کہ ویڈ ڈیلیوری چارجز پہنچتا ہے مختلف شہروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ منور بھائی ہمارے پاس ہر طرح کے عام ہوتے ہیں سندڑی، انور ریٹول، زافران، لنگڑا، سرولی ہر طرح کے الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی عام میں کولیٹیاں ہیں وہ الحمدللہ سب آوالی بھی لیں ہمارے پاس اور الحمدللہ جیسا عام ہوتا ہے ویسے پرائز دی جاتے ہیں آپ دیکھ لو یہ اس وقت تین جگہ چھاٹیوں کے مال آ رہا ہے یہ اچھا مال ہے جو ہمارے آن لائن کسٹومر ہیں ان کو ہم یہ ایسا مال بجھواتے ہیں الحمدللہ کسی بھی چیز کی شکایت موصل نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ جس کو ہم عام بجھاتے ہیں الحمدللہ کہیں سے بھی شکایت نہیں آتی اور کہیں سے آ بھی جاتی ہے تو ہم اس کو کلیم کر کے دیکھیں گرمی شدید ہے پسینے سے ایک بار پھر بھیگ چکے ہیں اسے میں نے ریکارڈ کیا ہے کس طرح سے پیک ہو رہی ہے کس طرح سے وہ کٹیگرائز کر رہے ہیں چانٹ کے آم پیک کیے جا رہے ہیں یہاں آج سندھڑی آم کی توڑائی ہو رہی ہے دو دن پہلے انور ریٹول کی ہوئی ہے دو دن کے بعد پھر کسی اور آم کی توڑائی ہوگی تو جو ان کے پاس آڈر ہوتے ہیں وہ توڑ رہے ہیں یہ بلک میں توڑ کے نہیں وہ منڈیوں میں بھیجنے والا کوئی کانسپ نہیں ہے تو چنیندہ آم جو ایک نمبر کوالٹی وہ جیسا بتا ہے وہ ہو جائے گی ڈیلیور کر دی جائے گی آن لائن اور باقی جو بی سی کٹیگری کا بچے گا وہ منڈی میں بھیج دی جائے گا میں اب آپ کو لے کے جا رہا ہوں سندھ کی ایک بہت بڑی منڈی سبزی منڈی فروٹ منڈی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو وہ دکھاؤں خواجہ گوٹ یا خواجہ سٹاپ کے نام سے جو کہ سلطان آباد کے نام سے ٹنڈو لائیر اور مرپخاز کے درمیان واقع ہے تو چلیں وہاں چلتے ہیں خواجہ سٹاپ فروٹ اور سبزی منڈی جاتے ہوئے میں یہاں روکا ہوں کچھ دیر کے لیے آپ کو کچھ دکھانا ہے مجھے یہ ایک کیکر ببر مقامی زمان میں ببر کہتے ہیں کیکر کا درخت ہے اور بہت قدیم مصر اس کی جو وضا قطع ہے وہ کئی درجلوں سالوں کی کہانی سنا رہی ہے شاید سو سال یا اس سے زیادہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سندھ میں زرخی زمینوں میں سے زرخی زمین کون سی ہے تو سر یہ وہ خطہ ہے جہاں میں موجود ہوں خواجہ سٹاپ سلطان آباد نمبر ون خواجہ سٹاپ جو سلطان آباد کی سبزی منڈی ہے اس کے بالکل عقب میں اگر آپ سلطان آباد ون جو کہ کولونی ہے وہاں سے آئیں سبزی منڈی کی طرف تو درمیان میں یہ باغات آتے ہیں ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتانی یہ دکھانی ہے کہ یہ زمینیں آپ مجھے معلوم نہیں کب ملکیت ہوئی ان کی نواب زادہ میر منور علی خان تالپور جی ہاں آپ نے درست پہچانا یہ آصف علی زرداری صاحب کے بہنوئی ہیں پیپلس پارٹی کے ایک سرگرم سیاسی شخصیت ہیں ان کا آبائی علاقہ کوٹ میرس پکی لانڈی ہے لیکن ان علاقوں میں بھی اب زمینیں ان کی ملکیت ہیں یہ جو زرخیز علاقہ ہے سندھ کا خواجہ گوٹ ارے بچہ ہے کوئی بچہ ہے کوئی پرندے کا کسی کا بچہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ارے نئی تنگ نہیں کریں گے جی تو آل ویورز میں موجود ہوں سندھ کی بڑی منڈیوں میں سے ایک منڈی خواجہ منڈی میں یہاں سے بڑے پیمانے پر آم کی ترسیل پورے پاکستان میں ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ گاؤں دھیہاتوں سے یہ جو یہ تھیلے ہیں کٹے ہیں ان میں بھر کر یہ آم آرہا ہے اور آم جو ہے یہ ٹرکوں میں لوڑ ہو رہا ہے یہاں اس طرف کیا حال ہے خیریت سے ہو ٹھیک 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 مزے میں ہو یہاں تو بھئی جاننے والے مل گئے ہیں سارے کیسے ہو سب خیریت سے ہو ٹھیک کو مزے میں ہو تو یہ ہے جناب وہ فروٹ منڈی سبزی منڈی اور یہ سب آم ہیں یہاں پر ادھائی دیسی امبا گنے جو کٹو یہ 800 سے لے کر 900 روپے میں یہ کٹا ٹھیلا کٹو یہ مل رہا ہے اور آم کتنا اس میں 50 کلو آم اور یہ اچار ڈالنے کے کام آئے گا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بہت مناسب ریٹ پر 50 کلو آم 800 سے 900 روپے میں یہ کٹا آپ کو ایک دھیلا کٹو مل جائے گا آپ کو دیسی اچار والے آم اچھا دوسرا آم ہوتا ہے یہاں پر ہر جنس یہاں پر مل جائے گا سندھڑی کا کٹا کتنے کا ملے گا ہے مال وہ دکھاؤ مجھے یہ دیسی اچار والا سندھڑی کا ہے آگے چلیں سندھڑی یہ ہے بھئی سندھڑی یہ ہے بھئی سندھڑی یہ ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ سائز دیکھ رہے ہیں آپ سندھڑی آم کا ما شاء اللہ اچھا سائز ہے یہ کٹو کٹو کتنے بیٹ کا یہ دو ہزار روپے کا دو ہزار روپے کا کٹو بیٹ وزن کتنا ہے 45 کلو بزن ہے منڈی میں جہاں پیٹی دائی ہزار روپے کی مل رہی ہے ہم ہی بتا رہے ہیں وہ بھی دائی ہزار روپے کی پیٹی اور یہاں یہ کٹا جو ہے یہ دو ہزار روپے پیٹی میں دس کلو آم ہوتا ہے چالیس سے پینتالیس کلو ایک منڈ کے قریب آم ہے اس میں اور یہ دو ہزار روپے میں ٹھیک ہے یہ بھی سندری ہے اور کون سا سندری ہے یہ بھی سندری ہے یہ بھی سندری ہے یہ کالا سندری ہے یہ بھرا ہے یہ بھرا ہے یہ بھرا ہے اور یہ کالا ہے اور یہ شاہ ہے یہ ارے سر ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ خوشبو خوشبو بھائی کلاس کی آرہی ہے سرولی کی شاہ ہے یہ کیا بات ہے اور اس میں چھپایا ہوا کیا ہے یہ دیسی ہے یہ دیسی بڑا سائز کا آم ہے دیسی اور یہ بھی شاک ہے خوشبویں سرولی میں سے تو بڑی کلاس کی آ رہے ہیں تو ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پر بولی لگ رہی ہے آمو کی ریٹ کھلا ہے پانچ سو رو پہ گا اور یہ بولی بڑھتی رہے گی جب ان کو مناسب لگے گا تو وہاں یہ اسے بیج دیں گے اور یہ سندھڑی آمو پورا پیکٹ کٹا پانچ سو رو پہ سے بولی شروع ہو رہی ہے پانچ سو پانچ سو پانچ سو پانچ سو پانچ پانچ سو یہ چیک کر رہے ہیں انہوں نے یک نیند خریدنا ہوگا یہ آم نیچے سے ہاتھ لگا کے کیونکہ شک ہوتا ہے کہ نیچے شاید صحیح نہ ہوگا تو وہ چیک کریں گے بولی 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 پانچ سو رو پہ پانچ سورو پہ ان کو شکایت ہے کہ پانچ سو رو پہ دھائیuityن سورو پہ کلو بھی گرا یہاں سو رو پہ لگ رہے ہیں بولی پانچ سو سے شروع ہو گی ہیں سارے پانچ سار پیمے سارے پانچ تھلے پہ پہ جو گے ماش파 اللہ جوان کہاں پہ تھلہ آپ نے یہاں سے ہول سیل میں انہوں نے خریدہ ہے اس کے بعد اس کو پکائیں گے پال لگانا جسے کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹھیلے پر یہ بیچیں گے تو کیا ریٹ بیچ ہوگے بھائی اندازن ریٹ کیا کس کس ریٹ میں بیچ ہوگے یہ پچاس رو پہ کلو نہ کرو یار پکا پکا گے پچاس رو پہ کلو تو بہت سستہ بیچ ہو گیا شہر میں تو دو دو سور پہ کلو بھی کرے ہیں یہ بندی ہے یہ بندی کا ریٹ یہاں پر آم سستا ہے ہر طرف آم ہے اور آم کے کٹے ہیں اور پیکٹ ہیں اس طرف یہ پیٹیوں میں ہے آم اور اس طرف جو ہے وہ یہ لوڈ ہو رہے ہیں ٹرک پوری پاکستان کے لئے پاکستان کے مختلف شہروں کے لئے یہ ٹرکوں میں لوڈ ہو رہا ہے یہ سب آم ہے اس وقت سب پوری مارکیٹ میں صرف آم ہی آم چھاہی ہو ہوا ہے حالانکہ سبزی بھی ہوتی ہے یہاں پر لیکن اس وقت زیادہ تر ہمیں آم دیکھنے میں نظر آگا کنکلوزن بھی میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں کہ بہت سا عام سستہ ہونے کی وجہات کیا ہیں سامنے یہ سبزی منڈی ہے تو اس طرف جیسا میں نے آپ کو دکھایا تو ٹرک لوڈ ہو رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر چونکہ سبزی منڈی ہے جو زراد سے منسلک لوگ آتے ہیں یہاں پر شاپس کھولیں ہیں بہت سی یا پھر جو وہ ہوتے ہیں گوڈز ٹرانسپورٹ کمپنیز ان کی ہوتی ہیں یا پھر پیسٹی سائیڈ کی ہوتی ہیں تو یہاں ہمارے میل پر خاص گئی بھائی ہیں مہربان یہاں نے یہ اپنا یہ یہاں پر کام کھولا ہے سر اپنا نام کیا ہے شیخ سرفراز حسین سرفراز حسین سہاں ٹھیک ہے تو بھائی اپنے پاس کیا کیا یہ دستیاب ہے کیا بھائی اپنے پاس سیڈ ہے سبزیوں کے خاص طور پر بھائی یہ سبزی منڈی کے اندر ہی سبزیوں کے سیڈ کی دکانے ہیں کیونکہ کاشتار یہاں پر آتے ہیں تو یہاں سے خرید کے لے جائیں گے یہ بھائی اپنے ملک کو خاص کی ہیں تو انہیں ناتے سے راہ اور اسم تھی تو چلیں جی اچھا لگا بہت شکری آپ کے کاروبار میں دن دھگنی اور رات چوگنی ترقی ہو دیکھے نا کس نام سے ہے ہماد سیڈ سٹور ہماد سیڈ سٹور ہماد سیڈ سٹور خواجہ گوٹ فر یہ جو سبزی منڈی ہے وہاں یہ شاہد تو مجھے وہ منظر دیکھنا تھا کہ کس طرح سے یہ بکتا ہے وہ کیونکہ زیادہ تر صبح کے اوقات میں یہاں پر بولیاں لگتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی جیسے جیسے عام آتا رہتا ہے بولی کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے تو ایک اچھا ہم میں بتا دوں آپ کو بتا دوں کہ یہ اصل وجہ کیا ہے اتنا سستہ سارے عام سستے نہیں ہیں یہ جو کٹوں میں پیک ہو کے عام آرہا ہوتا ہے یہ ایکٹیگری نہیں ہوتی ہے اس میں ٹوٹا ہوا عام نیچے گرہ ہوا ہوتا ہے جسے چوٹ لگا ہوا عام کہتے ہیں وہ پکنے کے بعد داگ اس کے نمائی ہو جاتے ہیں کوئی کٹا ہوا عام ہوتا ہے یا پھر اس میں مکس ہوتا ہے دو کٹیگرییاں مکس ہوتی ہیں کالا اور سپید بھالا جو سندھڑی ہے وہ مکس ہوتا ہے اور جو پیٹیوں میں بھر کر ایک کوالٹی وہ پھر کوسلی ہوتا ہے وہ یہ چھاٹی چودہ ہوتا ہے پیٹی میں بھی دو نمبر کوالٹی آتی ہے لیکن کٹوں میں جتنا کٹوں میں آرہا ہے یہ زیادہ تر بھی کٹیگری کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی خاصا سستہ ہے میں نہیں لے جا سکتا ورنہ دل تو میرا کر رہا تھا ساڑھے پانچ سو میں ایک وہ کٹوں فرید لیا جائے لیکن نہیں چلتے ہیں یہاں سے باپس شہر پہنچتے ہیں